سلطان اپنے آپ کو بہت پاور مین سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے باقی لوگوں کو یہ اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اس لیے یہ عصرہ کے ائر رنگز بنواتا ہے ان کی تصویر عصرہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میں نے یہ ائر رنگز بنوا لیے ہیں پھر عصرہ حالہ سے ملنے کے لیے آتی ہے اصل میں ملنے کے لیے تو یہ سلطان سے ہی آتی ہے حالہ تو ایک بہانہ ہے عصرہ حالہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اپنے بھائی سلطان کو کیوں بتایا ہے کہ میرا ائر رنگ گم ہو گیا ہے تم سے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جواب میں حالہ کہتی ہے میں اور امی باتیں کر رہی تھی بھائی نے سن لیا ہے میں نے بہایا اس سے بہانہ بنانے کی بھی کوشش کی ہے کہ چھوٹی سی کاپی تھی لیکن بھائی کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو اس لیے بھائی نے تمہیں فون کیا تھا اور تم نے بتا دیا حالہ عصرہ سے کہتی ہے کہ میرا بھائی سلطان بہت انا والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں کسی بات کا بھی تانہ دے جواب میں عصرہ کہتی ہے بھلا میں تمہیں کیوں تانہ دیتی تم تو میری دوست ہو ان دونوں کی باتیں سلطان سن لیتا ہے جب عصرہ اور سلطان کے گھر والے چائے پی رہے ہوتے ہیں تو سلطان اپنا پیسہ شو آف کروانا چاہتا ہے اس لیے یہ عصرہ کے سامنے ایئرنگ نہیں لے کے آتا بلکہ پیسے لے کے آتا ہے کہ یہ لو عصرہ پیسے جو تمہارا ایئرنگ گھوم ہوا تھا عصرہ کہتی ہے نہیں نہیں مجھے یہ پیسے نہیں لینے اس طرح تو میری انسلٹ ہوگی جواب میں سلطان کہتا ہے اگر تم یہ پیسے نہیں لوگی تو میری انسلٹ ہوگی جواب میں عصرہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں میرا دل بھی سمجھ گیا ہے اور دماغ بھی جب آپ میں سلطان کہتا ہے کیا تو اسرہ کہتی ہے کچھ نہیں آپ نے بڑے پیار سے سمجھایا ہے اس لیے میں بڑے پیار سے سمجھ گئی ہوں آپ مجھے پیسے پکڑا دیں سلطان اپنے سب گھر والوں کے سامنے اسرہ کے ہاتھ پہ وہ پیسے رکھتا ہے سلطان کے والدہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور والد بھی انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ سلطان کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور سلطان کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اسرہ تو بہت امیر ہے اسرہ کی بھابی اسرہ کے بھائی سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھ گچ کی ہے وہ کیسا لڑکا ہے جواب میں اسرہ کا بھائی کہتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اس کے باپ نے اسے پالنے میں بہت محنت کی ہے اور اسے بہت بڑا بزنس مین بھی بنا دیا ہے اور یہ سلطان کی تصویر اپنی بیوی کو دکھاتا ہے اسرہ کی بھابی جب وہ تصویر دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے کہ کہتی ہے کہ لڑکا تو ہینڈسوم ہے اور امیر بھی ہے آپ نے بتایا اچھے کریکٹر کا بھی ہے اور ہمیں کیا چاہیے ادھر اسرہ کے بھائی اور سلطان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں انہوں نے کوئی پروجیکٹ فائنل کرنا ہوتا ہے سلطان ابھی میٹنگ میں آیا نہیں ہوتا اسرہ کا بھائی ورکر سے کہتا ہے کہ ابھی تک آپ کا بوس نہیں آیا یہ بہت ہی اہم میٹنگ ہے اتنے میں سلطان بھی گمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے سر میں حاضر ہو گیا ہوں سلطان اپنے دیے ہوئے وقت پہ پہنچ جاتا ہے آپ کو پرچان ہونے کی ضرورت نہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کے لیے بلکل بھی بہتر نہیں ہے آپ اس پروجیکٹ سے دور ہی رہیں اسرہ کا بھائی سلطان کو دیکھتے ہی امپریس ہو جاتا ہے کہ سچ میں ہی یہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی ہے اور ہینڈسوم بھی ہے میری بہن کی چوائز بہت ہی اچھی ہے ادھر اسرہ حالہ کو فون کرتی ہے کہ اسرہ میں نے یتیم خانے میں جانا ہے بچوں کی آج برث ڈے ہے میں نے انہیں گفٹ دینے ہیں تم میرے ساتھ چلو جواب میں حالہ کہتی ہے کس ٹائم تو اسرہ کہتی ہے کہ پانچ اور چھے کے درمیان میں تو حالہ کہتی ہے نہیں اس ٹائم تو میں نے امی کے ساتھ جانا ہے تو تم خود ہی چلے جاؤ پھر کبھی میں تمہارے ساتھ چلوں گی سلطان ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے حالہ تو انکار کر دیتی ہے لیکن سلطان وہاں پر پہنچ جاتا ہے ادھر اسرہ بچوں میں گفٹ بانٹ رہی ہوتی ہے سلطان جان بوجھ کر اس سے ٹکراتا ہے اسرہ اسے دیکھتے ہی پاگل سی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پر جواب میں سلطان کہتا ہے ہاں میں بھی یہاں پر اکثر آتا رہتا ہوں ان بچوں سے مجھے بہت پیار ہے تو اسرہ کہتی ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ دونوں ہم دونوں کی ہوبیس کتنی ملتی جلتی ہیں پھر اسرہ کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے اب میں بچوں میں گفت تقسیم کرلوں آپ یہاں سے جا سکتی ہیں جواب میں سلطان کہتا ہے میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تم کچھ گھبرا سی جاتی ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرا یہاں روڑ رکنا اچھا نہیں لگ رہا اس لئے تم مجھے کہہ رہی ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ جواب میں اسرہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں گھبرائی ہوئی نہیں ہوں دوسرے طرف سلطان پری سے بہت محبت کرتا تھا جب اس نے پری سے اپنے محبت کا اظہار کیا تو پری نے اپنی ٹیچر کو بتا دیا اور اس کی ٹیچر نے سلطان کی بہت زیادہ انسلٹ کی جو کہ سلطان سے برداشت نہیں ہو سکی کیونکہ یہ تو پری سے بہت محبت کرتا تھا اور پھر ٹیچر نے سب کے سامنے پوری کلاس کے سامنے اس کی بیزتی کی سلطان اس وقت تو خاموش ہو گیا لیکن اپنے دل میں اس نے ایک کفر بنا لیا کہ اب میں اس پری کو برباد کر کے رہوں گا جس طرح اس نے میری سب کے سامنے انسلٹ کی ہے اس کی بھی میں انسلٹ کروں گا یہ محبت کا اظہار پری سے کرتا رہتا ہے اپنی باتوں میں یہ بہلا فسلا ہی لیتا ہے پری کو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پری بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ اسے بدلہ لے گا پری سلطان سے کہتی رہتی ہے کہ اپنی گھر والوں کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہم دونوں کی رشتے کی بات ہو سکے میں بھی اپنی گھر والوں سے بات کر سکوں تو سلطان بہانے بناتا رہتا ہے کہ اب وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں یہ ہے وہ ہے اتنے میں پری کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے سلطان اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جب اس کی بارات آنے والی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی دیر پہلے سلطان پری سے کہتا ہے کہ تم باہر آؤ میں تم سے شادی کروں گا پری اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے پاس جب آئے گی لیکن سلطان اسے شادی نہیں کرتا بلکہ پاگل خانے میں داخل کروا دیتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ یہ اس بیزتی کا بدلہ ہے جو تم نے سب بچوں کے سامنے میری کی تھی اس وقت میں بھی بچوں کے سامنے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا اب تم کیا تمہارے گھر والے بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر تم واپس بھی جاؤ گے تمہیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا پری پاگل نہیں ہوتی لیکن سلطان اسے انجیکشن لگوا لگوا کے اور فضول میڈیسن اتنی اسے کھانے کو دی جاتی ہیں کہ وہ پاگلوں سے حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے ادھر عصرہ ہے کہ وہ سلطان کو دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی ہے اسے اور کوئی اب بھاتا ہی نہیں اسے لگتا ہے کہ سلطان بہت ہی اچھا ہے دوسرا لڑکا جو کہ اس سے بہت محبت کرتا تھا ہینڈسام بھی تھا اسے اس نے ٹھکرایا ہے اس کی آدھ تو عصرہ کو ضرور لگے گی دوسری طرف سلطان ایک قسم کا ذہنی مریض بن گیا ہے جب سے پری نے اسے ٹھکرایا تھا اب یہ ہر لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا ہے جو بھی حسین لڑکی ہوتی ہے اسے اپنے جھال میں پھانستا ہے اور پھر اسے شادی کا جھانسہ دے کر گھر سے بھگا لیتا ہے سلطان کو یہ بات اچھی لگتی ہے جب یہ لڑکیوں کو عذیت دیتا ہے اسے بار بار بس وہی بات یاد آتی ہے پری کی کس طرح اس نے ساری کلاس کے سامنے اسے ٹھکرایا تھا کیونکہ یہ تو اسے ایک مخلص اور سچی محبت کرتا تھا اب اسے پری کی طرح باقی ساری لڑکیاں بھی بری لگتی ہیں اسے ہر ایک لڑکی سے نفرت ہے محبت کسی سے نہیں صرف اپنا دل بہلانے کے لیے لڑکیوں کو اپنی باتوں میں بہلا حسلہ لیتا ہے محبت کسی سے نہیں محبت کسی سے نہیں